اسلام علیکم جے دس اس روبا اوروچ اور آپ لوگ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج کا ویلوگ اس لیے ضروری تھا کہ بات سموسا بریانی جلیبی اور پیزا سے ہٹ کے اب چائے پہ آگئی ہے اور جو چائے پہ بات کرے گا وہ ہمیں اپنے خلاف کھڑا پائے گا اور آئی تینک کہ بہت سے جو چائے پینے کے شوقین لوگ ہیں جو اس کلپ کے ممبر ہیں وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ آپ جس چیز کی مرضی برائی کر لیں لیکن پلیز چائے کو کچھ مہت کئیے گا سموسا تک تو بات ٹھیک تھی ہم سموسا بچاؤ مہم والوں کے ساتھ ہم دردی بھی رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جب آپ سموسا سے ہٹ کے جلیبی پیزا اور پھر آپ چائے پہ آگئے ہیں تو یہ ورداشت نہیں ہوگا جی بلکل میں بات کر رہی ہوں ٹویٹر پہ جو ٹرینٹ چل رہا ہے دکٹر آفان کیسر کے کچھ حق میں اور کچھ خلاف انہوں نے سموسے سے بات شروع کی اور اس کو جو ہے وہ ایک بلکل ایٹم بوم سے تشبیح دی پھر وہ آگئے بریانی پہ جو کہ نیوکلئر مزائل کہہ دیا جلیبی کو گوری مزائل کہہ دیا اور پھر پیزا کو جو ہے وہ گیلریز کا ڈرون اٹیک جو ہے وہ کہہ دیا تو ایسے کیسے بھائی کیا کھائیں آپ کیا چاہتے ہیں مر جائیں کیا کچھ بھی نہ کھائیں اور پھر آپ اب چائے پہ بھی بات کرنے لگیں آپ نے تھوڑی سی چھیڑ کیا چائے کے ساتھ اور یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ چائے کا سوستی دور کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے سوستی دور کرنے سے تعلق ہے یا نہیں لیکن چائے ہمارے لئے لئے یہ اتنی مقدم ہے کہ آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے سو پلیز بی کیئرپل خیر اٹوازن لائٹر نوٹ اگر تھوڑا سا سیریس اس پہ آئے تو یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں پتہ نہیں کون سا جہاد کر کے آئے اور کسی نیوکلئر وار سے ہو کے آئے تو ان کو تقریباً وہ تمام ویپنز اپنی فوڈ میں نظر آ رہے ہیں اور اپنے ایک مخصوص انداز میں یہ لوگوں کو جو ہے وہ تنبی بھی کر رہے ہیں کہ آپ یہ کھائیں گے تو یہ اٹیک ہے یہ کھائیں گے تو یہ اٹیک ہے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ مسئلہ کہاں پہ ہے پھئی سموسے میں کیا مسئلہ ہے اگر آپ اچھے طریقے سے بنائیں تو اس کو کیلوریز تو جو آپ گھر کی بنیوی دو چباتیاں کھاتے ہیں اس کی بھی اتنی کیلوریز ہوتی ہیں اور پھر انسانی جسم کو انسان کو زندہ رہنے کے لیے کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے ایسے کیسے آپ ہر چیز کھانے پر پبندی لگا سکتے ہیں پھر جو سائنس کہتی ہے اس کے مطابق ایک جو ینگ پرسن ہے اس میں میل کے لیے پچیسو کیلوریز ایک دن کی اور فیمل کو تو تاؤزن کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ کیسے پوری ہوں گی اگر آپ ہر چیز کھانے پر پبندی لگا دیں گے تو سوال یہ ہے کہ کیا سموسے میں مسئلہ ہے یا پھر اس آئل میں مسئلہ ہے جو کہ بہت ہی خوفناک طریقے سے بار بار استعمال کر کے آپ کو اس میں سموسہ تل کے کھلایا جا رہا ہے اسی طرح سے پیزا یا بریانی کی بات کریں تو کیا ان کے انگریڈینٹس میں ان کے بنانے کی طریقے میں مسئلہ ہے یا پھر پیزا اور بریانی میں مسئلہ ہے اس پر جو میڈیکل کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی کسی چیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس ماہول میں ہائی جی انگینک ہے یا نہیں ہے تیار کیسے کی گئی ہے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں کہ سموسہ بچاؤ مہم کہاں سے شروع ہو گئی ہے اور پھر کراچی والے تو کراچی کی ایک سارف میں تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ آپ کے سائز کی بوری سیریں ہم تو تیار رہے ہیں آپ نے کراچی کی بریانی کو اٹیک کیا ہے یہ ریڈ لائن ہے سیمیلی جو چائے والوں کی ریڈ لائن آپ کروس کرنے کے آپ کوشش کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو بہت سوئر رییکشن آنے والا ہے ہیر ناظرین آج کا جو ویڈیو بنانے کا مقصود یہ تھا کہ پلیز کسی ایک فوڈ پہ آپ مکمل طور پر پابندی نہ لگائیں کسی ایک شخص کے کہنے پہ اور ڈاکٹر صاحب بھی اپنا تھوڑا سا ضرور آپ لوگوں کو alert کریں اور بتائیں کہ کیا چیز ہائی جینک ہے کیا چیز جو ہے وہ بری ہے ان کی صحت کے لیے لیکن پلیز آپ کسی کی فیوریٹ چیزوں کو اس طرح سے ڈرون اٹیک نیوکلئر بوم غوری مزائل اور اتنے برے برے جو الکبات ہیں ان سے اگر آپ تشبیح دیں گے تو یہاں پہ سموسہ بچاؤ تحریک تو شروع ہی تھی بریانی کے لیے تو خیر آپ کی بوری بھی سیدھ دیجی گئی ہے اور چائے کو اگر آپ نے چھیڑا نہ تو چائے والوں نے تو آپ کو ویسے ہی کیا اور ہی پہنچا دینا ہے تو بھی کیرفل رہیں آپ لوگوں کو ٹھیک گائیڈ کریں ٹھیک جو ہے وہ یہ بتائیں کہ اس کا کیا نقصان ہے کوئی چیز اگر آپ کھاتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں کم کھاتے ہیں پھر آپ ایکسرسائز کے طریقے کار پر کیوں نہیں بات کریں میڈیکل کے بہت سے دوسرے لوگ ہیں جو کہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر چیز کھائیں پیئیں اپنی ڈیلی روٹین میں ایکسرسائز شامل کریں آپ پچیس منٹ کی واک اگر شامل کر لیتے ہیں تو آپ کی کیلوریز کی ڈیمانڈ شاید کچھ زیادہ ہو جائے یا ڈیفرنٹ ہو جائے تو آپ ڈائریکٹ ہی آپ سموسا کے جو پسند کرنے والے ہیں اس کے بعد بریانی کے جو پسند کرنے والے ہیں آپ ان کے دل بھی توڑ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہر چیز سے بجزن کر رہے ہیں گھر کی بنی روٹی میں کتنی کیلوریز ہوتی ہیں میں ڈاکٹر آفانس آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ضرور بتائیں دو روٹیاں کوئی کھا دیتا ہے یا دو پیس ڈبل روٹی کے کوئی کھا لیتا ہے آپ کی باتوں سے متاثر ہو کے تو وہ کتنی کیلوریز کنٹین کر رہی ہوتی ہیں تو آپ لائف سٹائل پر ضرور بات کریں اور ہمیں بھی اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارا لائف سٹائل کیا ہے ہم سوتے ہیں کھاتے ہیں اٹھتے ہیں پھر کھاتے ہیں پھر سوتے ہیں یہ تو نہیں ہے اگر آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایکسرسائز شامل ہے ورک آؤٹ شامل ہے تو آپ جو مرضی کہیں پیئے اگر انلیس کہ کوئی آپ کو بیماری ہے اور آپ کو کوئی چیز بہت زیادہ منع کی گئی ہے تو اس کے علاوہ کسی سیچویشن میں آپ کو سموسا بریانی پیزا چائے یا کسی اور چیز پر روکا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے بنائی ہوئی ہے ان کو ڈیفرن فلیورز میں اگر آپ بنا کے کھاتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے آپ کو اور پھر آپ چائے کے پیچھے پڑ گئے ہیں خیر غصہ تو بہت تھا لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ چیزوں کو بیلنس رکھ کے چلا جائے خیر ایک بڑے مزے مزے کی ٹویٹس آ رہے تھے اور ایک ساریف نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ چائے کو غوری اٹیک پیزا کو ڈرون اٹیک جلیبی کو اخلاق ٹینک اور ایون سموسا ایٹم بوم سے تشبیح دے دیا گیا ہے یہ ڈاکٹر ہیرو شیما سے تو نہیں ہو کر آئے جو ان کے دماغ پہ یہ نیوکلئر ویپنز اور یہ چیزیں سوار ہو گئی ہیں ایک اور سوال بڑا مزے کا آیا ہے جس پہ انہوں نے لکھا گیا ہے کہ ہر تنقید کو اپنی ریڈ لائن کہا جا رہا ہے لوگوں کی جانب سے کچھ ساریفین سہرہ بھی رہے ہیں کہ قوم کے لیے ایک بڑا اچھا پیغام دے رہے ہیں ڈاکٹر آفانج صاحب تو ٹھیک ہے یہ ایک اچھا طریقہ ہے پیغام دینے کا ہے اور سب سے مزے کی وہ جو سموسا والی ویڈیو تھی اس پہ سب سے مزے کا ریاکشن سے آئے کہ یہ روکش سب بڑے تیز ہیں ہمیں تو سموسا کھانے سے بنا کرنے لیکن انہوں نے منگائے کھانے کے لیے ویڈیو بنانے کے بعد یہ کھا بھی جائیں گے اسی طرح سے بریانی کے حوالے سے بڑے مزے مزے کی ریاکشنز آئے ہیں اور ان شارڈ جو ماہرین ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کلوریز جو ہے بیسیکلی کیلوریز ہوتا کیا ہے کیلوریز آپ کا ایک یونٹ ہے تیوانائی کو معاپنے کا اور اس کے مطابق آپ کھا بھی سکتے ہیں ہر چیز انلیس کے آپ کی لائف میں ایکسرسائز شامل ہو سو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ڈاکٹرہ فانچ صاحب آپ چائے کے بارے میں بھی کوئی میکلر ویپن کا نام استعمال کرنے والے ہیں تو آپ کا کیا ریاکشن ہوگا ضرور بتائیے